بھلی سب انکاؤنٹر جاری فائرنگ میں ایس پی او فرید احمد زخمی ایسے چو گندوں نے دی جانکاری ڈوڈا پولیس نے چار درشتگردوں کا کیا سکیچ جاری اطلاع دینے پر پانچ پانچ لاکھ روپے کے اناب کا اعلان درشتگرد بھدروہ تھاٹری اور گندوں کی بالائی علاقوں میں گھوم رہے ہیں کٹوہ کے ہیرانگر میں سیکیورٹی فوسز کو ملی اہم کامیابی دو درشتگردوں کو کیا گیا ہے ہلاک دونوں کے پاکستانی ہونے کا شبہ بھارے مقدار میں ہتھیار اور گولہ بارود اور دیگر مواد برامت ایڈی جی پی آنن جین کا ہیرانگر آپریشن پر بیان کہا دو درشتگرد ہلاک دیگر اسلحے کے ساتھ ایک پرانا آئی ایڈی بھی برامت علاقے میں چھپے ہو سکتے ہیں کچھ اور درشتگرد تلاش مہم رہے گی جاری بدروہ کے چھترگل میں بھی سیکیورٹی فوسز کا سرچ آپریشن جاری چند سیکیورٹی آہکاروں کے زخمی ہونے کی خبر پولیس کا بیان پڑوسی کے ساتھ مسئلہ فوجی کاروائیوں سے نہیں ہوگا حل ڈاکٹر فرق عبداللہ کا بیان پاکستان کے ساتھ باتچیت کی وقالت کہا باتچیت نہیں کریں گے تو مرتے رہیں گے بے گناہ لوگ پاکستان ایک ناکام ملک پی اوکے میں جو ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹانے کی کر رہا ہے کوشش سیڈر بی جے پی لیڈر کوویندر گپتہ کا فاروق عبداللہ کے بیان پر رد عمل وقال رسول وانی نے جتائی جمعوں میں ہو رہے حملوں پر تشویش دیاشتگرد کہاں سے آ رہے ہیں وانی کا وزیر عظم سے سوال کہا حملوں کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے انتظامیاں ملنویس افراد کے خلاف سخت کروائی کی مانگ جمعوں دیویجن میں حالیہ درشتگردانہ سرگرمیہ تشویشناک سابق ڈی ٹی پی ڈاکٹر ایس پی دیت کا بیان کہا سیکیورٹی فورسز کو کشمیر سے ہٹا کر جمعوں دیویجن میں تینات کرانا چاہتا ہے پاکستان آئی بی اور ایل او سی پر کاؤنٹر انفلٹریشن گرنٹ کو مضبوط کرنا ضروری درشتگردی کو مقبل طور پر جر سے اخواہ پھینکنے کی پوری کوشش لیفٹیننٹ گورنر مانو سنہا کا بیان لوگ اخواہ چشن مراہ پیہار کی شکت ریاسی حملے کا کیا ذکر کہا ایک ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت سیکیورٹی فورسز ایسے اداسیر سے لڑنے کے قابل